اسلام علیکم ویورس امید ہے کہ آپ سب خیر سے ہوں گے آج ہم ابراہیم علیہ السلام کے قسطے میں آگے بڑھیں گے اور جانیں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کے علاوہ میں تو چلیے شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم قوم نے لا جواب ہونے پر وہی رویہ اپنایا جو ہر سرکش اور متقبی شکست کھانے پر اپناتا ہے لہٰذا مشرق قوم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نشان عبرت بنانے کا پروگرام بنایا اللہ تعالیٰ نے ان کی بری چال کا ذکر کرتے ہوئے سوریہ صفحات میں فرمایا وہ کہنے لگے کہ اس کے لئے ایک عمارت بناو پھر اس کو آگ کے ڈھیر میں ڈال دو غرض انہوں نے اس کے ساتھ ایک چال چڑھنی چاہی اور ہم نے انہیں ہی زیر کر دیا جب وہ لوگ بحث و مناظرہ کے میدان میں شکست کھا گئے اور ان کے پاس کوئی دلیل باقی رہی نہ شباہ جسے دلیل کا رنگ دے کر پیش کیا جا سکے تو انہوں نے ہماکت اور سرکشی پر بنی اپنے مذہب کی تائید کے لئے قوت اور اقتدار کو استعمال کرنے کا فیصلہ کر لیا لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص تدبیر سے دین حق کو غالب کر کے اپنی برہان کو پوختہ ثابت کر دیا جیسے کی ارشاد ہے سورہ انبیاء میں تب وہ کہنے لگے کہ اگر تمہیں اس سے اپنے معبودوں کا انتقام لینا اور کچھ کرنا ہے تو اس کو جلا دو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو ہم نے حکم دیا اے آگ سر دھوجہ اور ابراہیم پر معجب سلامتی بن جا ان لوگوں نے تو ان ابراہیم کا برا چاہا تھا مگر ہم نے انہی کو نقصان میں ڈال دیا واقعہ یوں ہوا کہ انہوں نے ہر ممکن جنگہ سے ایدھن جمع کرنا شروع کر دیا اور ایک مدد تک اکٹھا کرتے رہے نابت یہاں تک پہنچ گئی کہ اگر کوئی عورت بیمار ہوتی تو یہی نظر مانتی کہ اگر مجھے شفا ہو گئی تو ابراہیم کو نظر آتش کرنے کے لیے اتنا ایدھن دوں گی پھر انہوں نے ایک وسی ہموار جنگہ میں وہ تمام ایدھن ڈک کر اسے آگ لگا دی آگ روشن ہوئی بھڑکی اور اس کے شولے بلند ہو گئے اس نے اتنی بڑی بڑی چنگاریاں انہیں لگیں جو اس سے پہلے کبھی کسی نے نہیں دیکھی تھی تب انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو ایک منجنیق میں رکھا جو ہیزن نام کے ایک کردی آدمی نے بنائی تھی یہ آلہ سب سے پہلے اسی شخص نے بنایا تھا اللہ تعالیٰ نے اسے زمین میں دھنسا دیا وہ قیامت تک دھنستا چلا جائے گا پھر لوگوں نے آپ کو پکڑ کر بان دیا اور مشکین کس دے اس وقت آپ یہ فرما رہے تھے جس کا ترجمہ ہے تیرے سیوہ کوئی معبود نہیں تو پاک ہے جہانوں کا مالک تیرے ہی تعریف ہے تیرے ہی بادشاہی ہے اور تیرا کوئی شریک نہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہاتھ ماؤ باندھ کر منجنیق میں رکھا گیا اور اس کے ذریعے سے آگ میں پھیکا گیا تو آپ فرما رہے تھے حضبناللہ ونیمن وقیل ہمیں اللہ کافی ہے اور جو اچھا کارساز ہے صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ برعباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا یہ بات ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت فرمائی تھی جب انہیں آگ میں پھیکا گیا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت فرمائی تھی جب آپ کو بتایا گیا کفار نے تمہارے مقابلے کے لئے لشکر کشیر جمع کیا ہے سو ان سے ڈرو تو ان کا ایمان اور زیادہ ہو گیا اور کہنے لگے کہ ہم کو اللہ کافی ہے اور وہ بہت اچھا کارساز ہے پھر وہ اللہ کی نعمتوں اور اس کے فضل کے ساتھ خوش و خرم واپس آئے ان کو کسی طرح کا ضرر نہ پہنچا بعض الماؤں نے ذکر کیا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام ہوا میں تھے تو جبراہیم علیہ السلام ظاہر ہوئے اور فرمایا ابراہیم آپ کی کوئی حاجت انہوں نے کہا آپ سے تو کوئی کام نہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سعید من جبیر رضی اللہ رحمت اللہ سے روایت ہے کہ بارش کا فرشتہ کہرے لگا مجھے کب حکم دیا جائے گا کہ میں بارش برسا دوں لیکن اللہ کا حکم اس سے بھی پہلے پورا ہو گیا ارشاد باری تعالیٰ ہے ہم نے حکم دیا کہ اے آگ سرد ہو جا اور وہ ابراہیم پر معجب سلامتی بن جا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ اور ابو عالیہ رحمت اللہ نے فرمایا اگر اللہ تعالیٰ یہ نہ فرماتا ابراہیم پر سلامتی والی ہو جا تو آگ اتنی تھنڈی ہو جاتی کہ آگ کو اس کی تھنڈ سے تکلیف محسوس ہوتی حضرت کاب احبار رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ اس دن پوری زمین کے باشندے آگ سے فائدہ نہ اٹھا سکے اور آگ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صرف وہ رسیاں جلائیں جن سے وہ باندے گئے تھے منحال بن عمر رحمت اللہ سے روایت ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میری زندگی میں کوئی دن اور رات وہاں گزرے ہوئے ایام سے زیادہ خوشگوار نہیں گزری کفار نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر فتح پائنا چاہا لیکن انہیں شکست ہوئی انہوں نے بلند ہونا چاہا لیکن پشتی نصیب ہوئی انہوں نے غالب آنا چاہا لیکن مغلوب ہوئے جیسا کی ارشاد باری طالع ہے اور ان لوگوں نے تو ابراہیم کا برا چاہا تھا مگر ہم نے انہیں ہی نقصان میں ڈال دیا دوسرے مقام پر فرمایا اصفات میں انہوں نے ابراہیم کے ساتھ چال چلنا ہی مگر ہم نے انہیں کو زیر کر دیا انہوں نے دنیا میں خسارہ اور پستی نصیب ہوئی آخرت میں انہیں جہنم کے آگ نصیب ہوگی جس میں کوئی تھندک اور سلامتی نہیں انہیں وہاں سلام بھی نہیں کہا جائے گا بلکہ اس کی وہ قیفیت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ میں بیان فرمائی اور دوزک ٹھہرنے اور رہنے کی بہت بری جنگہ ہے آج کی بلئے اتنا ہی نیکس ویڈیو میں ہم دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کا قصہ تب تک کے لئے اجازت دیجئے شکریہ جزا کریں